بھارتی ہائی کمیشن میں درخواستیں دے رکھی ہیں چار سواتوں کے باوجود ہماری کارکردگی یہ ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا کئی کیسز الدوا کا شکار ہو رہے ہیں ساتھی ججز سے درخواست ہے کہ اپنے سوالات کو روک کر رکھیں چیف جسٹس کے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایک کیس کی سوات میں ریمارکس دورانے سوات بار بار سوال پوچھنے پر جسٹس مریب اختر کو ٹوک دیا میں بھی اس عدالت کا ایک جج ہوں سوال پوچھنا ایک جج کا حق ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے بار بار ٹوکا جا رہا ہے جسٹس مریب اختر وکیل کو کون ٹوک رہا ہے آپ اپنے سوال ضرور پوچھیں لیکن دلائل مکمل ہونے کے بعد چیف جسٹس کے ہدایت روکنے کے باوجود جسٹس مریب اختر کا وکیل سے پھر سوال صرف یہ بتا دیں کہ آرٹیکل ایک سو اکانوے میں لوگ کا کیا مطلب ہے جسٹس مریب اختر کا استفسار ایکٹ سے سپریم کورٹ کی آزادی میں مداخلت کی گئی سے پارلیمنٹ پر آئیت تمام آئینی پابندیوں کی خلاف ورزی ہوئی سپروائز کرنے کا مطلب تو سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا ہوگا جسٹس ایجازل احسن کے ریمارکس صرف یہ بتا دیں کہ آرٹیکل ایک سو اکانوے میں لوگ کا کیا مطلب ہے کیا لیجسلیٹیو اینٹریز پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پر سپروائزری کا اختیار دیتی ہیں جسٹس مریب اختر کا وکیل سے اس افسار اگر آرٹیکل ایک سو اکانوے کو لیجسلیٹیو اینٹری اٹھاون کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا مکمل اختیار تھا جسٹس منصور علی شاہ کا وکیل سے مقالمہ اگر لوگ کا مطلب ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا تو آئین سازوں نے بھی یہی لکھا ہوتا نواز شریف کے پاکستان جانے کے لیے دبائی سے سپیشل تیارہ بک کرا لیا گیا خصوصی پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا جائے گا فلائٹ میں تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد افراد کی گنجائش ہے دبائی سے کارکن اور صحافی بھی ساتھ ہوں گے نواز شریف کا لندن سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے ایک ہفتہ قیام ہوگا سترہ یا اٹھارہ اکٹوبر کو دبائی پہنچیں گے عوام کے دلوں میں نواز شریف کی محبت کی تختی لگی ہے چوتھی بار وزیر آزم بنیں گے جب سب کہتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا نواز شریف ٹھیک کر کے دکھاتا ہے قائد نون لیگ مہنگائی سے نجات کی زمانت ہیں وہ قوم کو مسائل سے چھٹکارہ دلانے کے لیے آ رہی ہیں ماریم نواز کی یونین کاؤنسلز، اہدے داروں اور کارکنوں سے ملاقات میں گفتگو ماریم نواز شماری کے تحت سب نے اتفاق کیا تھا الیکشن کمیشن اسی کی تحت کام کر رہی ہے اب ہم کیوں پیدا کیا جا رہے ہیں الیکشن کل کر رہا ہوتا ہم کل بھی تیار ہیں ایک غیر ضروری کاؤز اٹھا کے اس نے اس کو ایشو بنایا وہ امریکہ کے خلاف چورن بیچ رہا تھا جی تو انہوں نے چورن بیچنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی جی اسلامی دنیا کو ایک قوت بن کر ایک جسم بن کر اس مسئلے پر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے الیکشن جنوری کے آخر میں ہوں گے تو آدھے ملک میں برفباری ہو رہی ہوگی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس وقت تھا جب خطرہ تھا کابینا میں پیپلز پارٹی منظوری دیتی ہے باہر آ کر کچھ اور کہتے ہیں قوم کے سامنے صحیح بات کریں دھاندلی کرا کر ہمیں ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ پھر آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے تمام پارلیمانی نظام میں چوری کرتے ہو اور ہمارا حق مارتے ہو ہمارا حق مارا جائے گا تو دکھا دیں گے کہ ہماری طاقت کیا ہے سروے وہاں کرائے جاتے ہیں جہاں مطلوبہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں چیئمن پی ٹی آئی نے امریکہ کے خلاف چورن بیچنے کی کوشش کی جو ناکام ہوئی گزشتہ حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ترغیب دلائی فلسطین کے مسئلے پر اسلامی دنیا کو ایک جسم بن کر اپنا موقع واضح کرنا چاہیے مولانا فضل الرحمان کا ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب اگرام حضیر اعظم انوار اللہ قاکڑ کی زیر صدارت بلوچستان ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کی شرکت پاک فوج کی جانب سے سرکاری محکموں کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کاروائیوں کے لیے پوری قوت کے ساتھ سپورٹ کیا جائے گا وسائل کی لوٹ مار اور منفی سرگرمیوں کی وجہ سے ملکوں ہونے والے معاشر نقصانات کو روکیں گے آرمی چیف کا اظہار خیال اجلاس میں غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے بارے میں بریفنگ ریاستی ادارے اور عوامی صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہیں شرکہ کا عظم اجلاس میں غیر ملکی کرنسی کو ریگولرائز کرانے اور بلوچستان میں سرمایہ کاری کاؤنسل کے اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ نقران وزیراعظم کے جانب سے بلوچستان حکومت کا مکمل تاؤن کی اقین دہانی بلوچستان مادنیات سے مالا مال ہے صوبے میں سماجی اور اقتصادی طور پر ترقی لانا ہوگی حکومت اقدامات کے علاقے کے لوگوں کے لیے معاشی سرگرمیہ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے نقران وزیراعظم انوارالکاکر کا خطاب سماغ کا روگ نگڈان پجاب حکومت کا دو ماہ کے لیے ہر بودھ کو لاہور بند کرنے کا فیصلہ اطلاق 18 اکٹوبر سے ہوگا سکولز مارکٹس اور سرکاری اور نرجی ادارے بند ہوں گے ورک فرام ہوم ہوگا کمیشنر لاہور کا اعلان تازر اتوار کو دکانے کھول سکتے ہیں تازروں نے کمیشنر اور سی سی پیو کی تجویز مان لی ہماس اور اسرائیل میں جنگ ہماس کے حملوں میں حلاق اسرائیلیوں کی تعداد گیارہ سو تک جا پہنچی دو ہزار سات سو اکٹالیس زخمی ہماس کے حملوں میں گیارہ امریکی بھی مارے گئے امریکی محکمہ خارجہ کی تحصیق ہماس کے اسرائیلی علاقوں پر لگاتار حملے جاری ٹینکوں اور تیاروں کو نشانہ بنانے لگے ہماس کے القسام رگیڈ نے زمینی کاروائی بھی شروع کر دی نہتے فلسطینیوں پر بربریت اسرائیل جنگ کے اصول بھول گیا سہہونی افواج بزرگ خواتین زخمی اور اسپتالوں کو نشانہ بنانے لگی سو شہری مقامات پر وحشیانہ بمباری سات سو ستر فلسطینی شہید چار ہزار سے زائد زخمی شہدہ میں ایک سو تنتالیس بچے اور ایک سو پانچ خواتین بھی شامل اسرائیلی تیاروں کا زخمیوں کو اسپتال لے جانے والی چار ایمبولنسز پر بھی حملہ اسرائیلی بحریہ کی بھی غزہ کے ساحل پر بمباری غزہ میں پناہگزین کیمپ پر بھی فضائی حملہ درجنوں فلسطینی شہید غزہ کے اسپتالوں میں عدویات اور دیگر طبی سہولیات کا شدید فقدان اسرائیل نے صحافیوں کو بھی نا بکشا غزہ میں میڈیا دفاتر پر بھی بمباری متعدد صحافی حلاق حملے میں بریج حجی کو نشانہ بنایا گیا امارت میں میڈیا اداروں کے دفاتر ہیں اسرائیل کے ایف سکسٹین تیارے بھی حماس کے نشانے پر ویڈیو میں جنگی تیاروں کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے الکسام برگیڈز نے اسرائیل کے خلاف استعمال ہونے والے دھماکہ خزموال سے لدے ڈرونز کی ویڈیو بھی جاری کر دی مقاصد حاصل کرنے کے لیے طویل جنگ کے لیے بھی تیار ہیں حماس کا اعلان مذاکرات نہیں ہوں گے اسرائیل کو اس کے زبان میں جواب دیا جائے گا پہلے جنگ بندی پھر بات چیت آگے بڑھے گی ایک سو پچاس سے زائد اسرائیلی فوجی حماس کے قید میں ہیں اسرائیل کے فلسطینیوں پر ہر یلغار کے جواب میں ایک سہونی قیدی مار دیا جائے گا غزہ پر حملے کے نتیجے میں حلاق کیے جانے والے ہر اسرائیلی قیدی کی فٹے جاری کی جائے گی اسرائیل کا غزہ کے بعد لبنان پر بھی حملہ حزباللہ نے کے چار جنگ جو شہید جوابی کاروائی میں اسرائیلی فوج کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا دو اسرائیلی فوجی مارے گئے حزباللہ کا بیان اسرائیل نے لبنان کی سرحد پر دفاعی نظام بھی نصب کر دیا لبنانی سرحد پر بھی ایک لاکھ اسرائیلی فوج جمع کیے گئے ہیں اسرائیلی حکام اسرائیلی کی کسی بھی اہم کانہ کاروائی کا مو توڑ اور تباہ کن جواب دیا جائے گا تہران نے اسرائیل کو مسلسل دھمکیوں کے بعد خبردار کر دیا اقوام متحدہ میں ایران مشن نے اسرائیل پر حملوں میں حماس کے ماونت کا الزام بھی مسترد کر دیا فلسطینیوں کے ناجائز سہونی حکومت کے گناہوں نے جرائم کے خلاف دفاع جائز ہے ایران کا دو ٹوک موقف ایراک اور ایران کا او آئی سی کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ عرب لیگ کا اجلاس کل ہوگا سعودی ولی اہد خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے متحرک شہزادہ محمد بن سلمان کا مصر فلسطین اور اردن کے صدور سے فون پر موسیقی روپے کی قدر مزید مستحکم انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ چودہ پیسے سستہ دو سو اسٹی روپے ایک آون پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپیہ کمی سے دو سو اسٹی روپے کا ہو گیا سونے کی فیدولہ قیمت میں پندرہ ہزار پانچ سو روپے کمی ہے قیمت ایک لاکھ نینانوے ہزار پانچ سو روپے ہو گئی سونے کا مارکٹ ریٹ بارہ ستمبر دوہزار تئیس کے بعد آج جاری ہوا ہے اوفیشل سیکر ایکڈ عدالت میں چیمن پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرانے کی درفاث پر سمات سپریڈنڈڈ اڈیالا جیل نے چیمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات کرانے سے انکار کر دیا اڈیالا جیل سپریڈنڈڈڈ نے جج ابوالحسنان ذلکرنین کی عدالت میں جواب جمع کرا دیا عدالت نے قیدیوں سے فون پر بات کرانے سے متعلق جیل ایس او پی طلب کر لیے نگرام وزیراعلا پنجاب موسی نکوی کا گجراوالا کا چار گھنٹے طویل دورہ شہری سہولتوں کا جائزہ پارکس میں صفائی کے ناقص انتظامات کا نوٹس پی ایچ اے گجراوالا کے ڈاریکٹر جنرل کو سخت وارننگ ساتھ روز میں صورتحال بہتر بنانے کی ہدایت کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کو شہر کی صفائی کا حکم نگرام وزیراعلا نے ٹیچنگ اسپتال میں زچکی کے دوران قاتون کے جانبھاک ہونے کے واقعے کی انکواری کی بھی ہدایت کر دی